اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں بتانے چاہ رہے ہوں ڈرائی فروٹ اینرڈجی ڈرنک ڈرائی فروٹ اینرڈجی ڈرنک بلکل آنسانی کے ساتھ بھی بن جاتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی زائے خرمی بھی زبردست ہوتا ہے اور ہیلتھ کے لیے بہت اچھا افتاری کے ٹائم پہ آپ یہ بنا کے سرف کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں لیوں ایک موٹھی بادم ایک موٹھی کاجو ہے اور ایک موٹھی کھجورے یہ تین چیزوں کو میں اہلا گہلا بھیگنے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دی اس کے بعد اس کا چھلکا نکال لی اور اس کے دو دو پیسس کر لی اور کھجور کو بھی نرم ہو جاتا اس کے بھی پیسس کر لی اور پستہ ہے پستے کو بھیگا کر اس کے چھلکا نکال کے بارے کٹ کر لی جوزر میں یا گرینڈل کے جار میں یہ ڈال دیں گے اب یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا دودھ آئٹ کریں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے اب اس کا پیسٹ بنا لیا اب بعد ہم کاجو کو تھوڑا سا دردرہ رہی کھجور کا پیسٹ بن گیا تھوڑا سا دودھ ہم اس پندہ لیں گے اور ایک بار گرینڈ کریں گے کچھ منٹوں میں یہ جوز ہم افتار کے ٹیم پر تیار کر سکتے تھوڑا سا کر پہلے بنا کر آپ فریج میں رکھ لیے تو اور اچھا ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے اس میں شکر کی ضرورتیں جو کھجور ہم دالیں اسے مٹھاز بھی آتی ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا صرف چاہے تو آپ کچھ بھی فروٹ کے اس میں چنگز ڈال سکتے ہیں سیپ کے سٹوبری کے مینگو کے یا بانانا کے آپ اس میں آپ کو جو فروٹ پسند ہیں وہ فروٹ کے پیسٹس ڈال سکتے ہیں اور میں اس میں پیستے کی کو باہر کٹ کر لی پیستہ پیسٹ نے بنائی پیستے میں خطنے ڈالے اوپر سے ڈالنے کے لیے یہ یہ ڈرائی فروٹ انرجک ڈرینک ہے آپ اس میں بیچ میں آ کر چاہے تو تھوڑا بنانا مینگو ایپل جو پسند ہے آپ کو گرینٹ کرتے خود وہ بھی ڈال سکتے اور کھجور کس کھجور کی مٹھاز کافی ہے شکر یہ کوئی چیز کی ضرورت ہے یہ تو بنانے میں بھی آسن ہے اور ذائقہ بس کا زبردست ہے اور یہ بلکل ہیلتی بھی ہے اس کا ایک ٹیم پہ آپ ضرور بلائیں چلیے میری ڈرائی فروٹ انرجک ڈرینک کی ریسیپ مکمل ہو چکے آپ کو پسند آئی تو پلیز لیک شیئر سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ